اسلام علیکم ویلکم تو یوران لین اکیڈمی میں ہوں افتخار احمد ویورز لاسٹ ویڈیو میں آپ سے پنجاب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں درجہ چہاروں یا نون ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے اپڈیٹ شیئر کیے تھے اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کس ظلے میں کتنی ویکنسیز ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے کون سی پوسٹ کے لیے آپ کہاں اپلائی کریں گے کس آفیس میں آپ نے اپلیکیشن سبمنٹ کروانی ہے اور اس حوالے سے اپلیکیشن کے لیے کیا شرائط و ضوابط رکھے گئے ہیں یہ تمام تفصیلات آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر یہ لیٹر ہے جس میں گورنمنٹ نے ریکروٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے گیارہ اکتوبر دوزار بائیس کو گورنمنٹ کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو سیلیکشن کمیٹی ہوگی جو ان ریکروٹمنٹ کے لیے کینڈیڈیٹس کو سیلیکٹ کرے گی اس کی تشکیل کیسے ہوگی اس میں چیف ایگزیکٹیو افیسر کو بطور چیئرمن ڈسٹک ایڈوکیشن افیسر کو میمبر اور ون وومن ریپریزنٹیو ایک فیمل میمبر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے ون ریپریزنٹیو آف پروینشل گورنمنٹ تو بی نومینیٹڈ بائی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ بیسک پیسکیل سیونٹین سے بیلو نہیں ہوگا اور ایک اس میں ریپریزنٹیو ہوگا ڈی سی کنسرن جو ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر کنسرن جو ڈسٹک ہے اس کے ہوں گے تو ان کی جانب سے ایک میمبر اس میں شامل ہوگا اور اپوائنٹنگ ایتھارٹی جو ہے وہ میمبر یا سیکٹری اس میں شامل ہوں گے یہ ہوگی سیلیکشن کمیٹی کے بعد ڈسٹک وائز ویکنسی پوزیشن آپ کے سامنے ہے اس وقت سکرین پر کونسی ڈسٹک میں کتنی ویکنسیز ہیں یہ ڈاکومنٹ کچھ واضح نہیں ہے بلر ہے اس میں تو اس لیے یہاں سے ریڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس ڈاکومنٹ کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں فراہم کر رہا ہوں وہاں سے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹک اٹک کا نام سب سے پہلے ہے یہاں پر ون تھرٹی سیون ویکنسیز ہیں بہاول نوگر میں ٹونٹی فائیو ہیں بہاول پور میں ون فورٹی ہیں اور اسی طرح باقی ڈسٹک کی تفصیل بھی یہاں پر موجود ہے کس ڈسٹک میں کتنی ویکنسیز ہیں یہ ڈسٹک رہیمیار خان میں تین سو چھبیس ویکنسیز ہیں نون ٹیچنگ سٹاف کی جن پر یہ ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے راجنپور میں دو سو تین ہیں اسی طرح ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ ٹوبا ٹیک سنگ میں ون ایٹی نائن اور ویہاڑی میں یہ ٹو ہنڈرڈ ایٹ یہ ٹوٹل چھہ ہزار ایک سو پچپن ویکنسیز ہیں جو سکولوں میں ہیں جبکہ ففٹی ون ویکنسیز جو ہیں وہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ مختلف آفیسز میں ہیں تو ٹوٹل چھہ ہزار دو سو چھے ویکنسیز ہیں جن پر ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے جو اشتہار جاری کیا جانا ہے متعلقہ ریکروٹمنٹ کمیٹری کی جانب سے اس کا ایک پیٹرن دیا گیا ہے جس کو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ جلد ہی آپ نیوز پیپر میں یہ اشتہار دیکھ سکیں گے اس میں اس ترتیب کے مطابق ساری تفصیلات موجود ہوں گی اس کے نیچے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ درخواستیں وصول کرنے کے لیے مجاز آثورٹیز کا تائین کیا گیا ہے ہائی اور ہائیر سکول کے لیے اوپن میرٹ کی جو اپلیکیشنز ہوں گی وہ متعلقہ ہائی اور ہائیر سکنڈری سکول مردانہ یا زنانہ جو ہوں گے وہاں ہی جمع کروائی جائیں گی ایلیمنٹری اور پرائیمری سکولوں کی جو اوپن میرٹ کے لیے اپلیکیشنز ہوں گی وہ تحصیل کے ڈیپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر کے پاس جمع ہوں گی اسی طرح مازور کوٹے کے لیے اقلیتی کوٹے کے لیے اور ان سروس ملازمین کے لیے درخواستیں ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر سیکنڈری کے دفتر میں جمع کروائی جا سکتی ہیں خالی آسامیوں کی تفصیل دینے کے لیے بھی یہاں فارمیٹ دیا گیا ہے اب یہ صرف فارمیٹ ہے اس میں جلد ہی تمام ڈیٹا بھی فراہم کیا جائے گا تو مختلف سکولوں اور دفاتر میں مختلف کوٹے کے لحاظ سے کتنی کتنی ویکنسیز ہوں گی اس کی تفصیل بھی دی جائے گی جیس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملازمین کے لیے جو بیس فیصد کوٹا ہوتا ہے اس کے لیے علاقے ویکنسیز ہوں گی خواتین کے لیے اقلیتی کوٹا کے لیے اور معذور افراد کے لیے سب کی تفصیل الاغ الاغ دی جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کا سب سے اہم پارٹ جس میں ان ریکروٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے جو اپلیکیشنز جمع کروانی ہیں ان کے لیے قائد و ضوابط کی شرائط و ضوابط جو ہیں ان کی تفصیل دی گئی ہے سب سے پہلے یہاں بتایا گیا ہے کہ نائب کاسد کلاس فور چوکی دار سیکیورٹی گارڈ بیلدار سینٹری ورکر اور وارٹر مین ان کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ خاندہ ہونا ضروری ہے لکھنا پڑنا جانتا ہو کوئی پرٹیکولر کوالیفکیشن اس کے لیے نہیں رکھی گئی ہے اس کے بعد لیب اٹینڈنٹ کے لیے میٹرک سائنس کے ساتھ تعلیم ہونا ضروری ہے جو عمر کی حد ہے وہ اٹھارہ سے چالیس سال ہونی چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ریلیکسیشن بھی دو سال کی دی جاتی ہے عمر کی یہ حد جو ہے وہ 31 دسمبر دوہزار بائیس تک ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے کہ بھرتی گورنمنٹ کے جاری کردہ کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ پالیسی دوہزار چار اور ریکیوٹمنٹ پالیسی دوہزار بائیس کے مطابق ہوگی اور سیلیکشن کمیٹی اس میں مجاز ہوگی وہ تمام بھرتیاں اپنے شرائط و ضوابط کو فالو کرتے ہوئے کر سکے اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے کہ درخواست کے ساتھ آپ نے کمپیوٹر آئیز سی این ای سی کی کوئی کاپی اس کے بعد ڈومی سائل پاسپورٹ سائز دو عدد تصاویر اور متعلقہ جو آپ کے تعلیمی کاغذات ہیں تصدیق شدہ ان کی کاپی یہ آپ نے ساتھ منسلک کرنی ہوگی سی این ای سی ڈومی سائل پاسپورٹ سائز دو تصاویر اور تمام تعلیمی اصنات جواب کی ہیں وہ ان کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنی ہوگی درخواست دہندہ انٹریو کے وقت اصل اصنات اپنی ساتھ لائے گا جب انٹریو ہوگا تو آپ اپنے اریجنل ڈاکومنٹس پیش کریں گے محکمہ تمام دستاویزات کی تصدیق کرنے کا مجاز ہے اور کوئی بھی اگر اس میں غلطی پائی جائے گی بوگس ڈاکومنٹس پائے جائیں گے تو اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اور انٹریو کے لئے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں فراہم کیا جائے گا سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین جو پہلے سے جوب کر رہے ہیں وہ اپنے ادارے کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں اور دفتر اور سکول وائز ہر اسامی کے لئے الگ اپلیکیشن دینی ہوگی اس پوائنٹ کو ذرا گوھر سے آپ سمجھ لیں کہ ہر اپلیکیشن آپ نے ہر اسامی کے لئے الگ اپلیکیشن دینی ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے اپلیکیشن میں واضح طور پر بتانا ہے کہ آپ کس کیٹیگری یا کس کوٹا کے تحت اپلیکیشن دے رہے ہیں اور مجاز تھارٹی ویکنسیز میں کمی بیشی کرنے کی بھی جو ہے وہ استحقاق رکھتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک اہم پوائنٹ نوٹ کر لینا ہے کہ ایسے گورنمنٹ ملازمین جو حاضر سرویس ہیں اس وقت سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ملازمین گریڈ ون سے لے کے گریڈ گیارہ تک اگر سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو بیس پرسنٹ کوٹا ان کے بچوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے اس حوالے سے اپلائی کرتے ہوئے آپ نے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر سے متعلقہ جو ہے وہ سرویس سیٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے اور وہ اپلیکیشن کے ساتھ لف کرنا لازمی ہے اور یہ بھی ساتھ تصدیق کرنی ہے کہ اس سے پہلے ان کے کسی دیگر بہن بھائی نے جو رول سترہ اے ہے اس کے مطابق ٹوئنٹی پرسنٹ کوٹا کے تحت ملازمت حاصل نہیں کی ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں بیس پرسنٹ ان سرویس کوٹا اس میں پندرہ پرسنٹ خواتین کے لیے پانچ پرسنٹ اقلیتی اور تین پرسنٹ معذور افراد کا میرٹ ڈسٹک لیول پر بنایا جائے گا معذور افراد سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سے اپنا معذوری سیٹیفکیٹ حاصل کریں گے اور اپلیکیشن کے ساتھ اس کو لف کریں گے اور تجربہ کے نمبر حاصل کرنے کے لیے صرف گورنمنٹ کے ادارے کا سیٹیفکیٹ ہی مستند تصور کیا جائے گا حافظ قرآن یا ایکس سرویسمن کے لیے پانچ نمبر مقصود کیے گئے ہیں جو ریٹائرڈ آرمی پرسنل ہیں یا جو حافظ قرآن ہیں ان کو پانچ نمبر اضافی دیے جائیں گے اور کانٹریکٹ کی یہاں پر میاد تین سال ہوگی اور تسلی بخش کارکردگی کی صورت میں اس کو مستقل بھی کیا جا سکتا ہے اور کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ غیر تسلی بخش کارکردگی کی صورت میں کانٹریکٹ کو بغیر وجہ بتائے منسوخ کیا جا سکتا ہے اور محکمہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کسی بھی وقت برتی کے عمل کو منسوخ بھی کر سکتا ہے جس طرح کے سابقا کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ تمام اپلیکیشن کا پروسس میں کمل ہونے کے بعد اس سارے عمل کو منسوخ کر دیا گیا تھا ڈومی سائل میں تمام دستاویزات درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ سے قبل جاری شدہ ہونا ضروری ہے یعنی ڈومی سائل آپ اگر ساتھ لف کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایشو ہونا چاہیے اپلیکیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے کا انٹرویو کے شیڈیول کے لیے بھی یہاں فارمیٹ پرام کیا گیا ہے ڈسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی کو جس کے مطابق ڈسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی انٹرویو کا شیڈیول جاری کرے گی تو یہ تھے تمام اپڈیٹس جو نون ٹیچنگ سٹاف کی ریکلوٹمنٹ کے حوالے سے اس وقت تک سامنے آئے ہیں اس کی مزید تفصیل جلد ہم دیکھ سکیں گے نیوز پیپرز میں ایڈ آنے کے بعد ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اپنا قرار رکھئے گا اللہ حافظ